نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں cnbc آواز اور cnbc آواز کی یہ بہت خاص پیشکش ہے امامی گروپ اور امامی پریوار کے بارے میں باتچیت پر ہم پورے دیش میں یہ سنتے آئے ہیں لگاتار کی فیملی بزنسز کی بھارت کے مول جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہے اس کو چلاتا ہے جی ڈی پی کا 90% جو ہے وہ فیملی اونڈ بزنسز سے کریئٹ ہوتا ہے اور آج کل بات ہوتی ہے کہ فیملی بزنسز کتنا سشٹین کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی قدرتی بات ہے کہ باپ بیٹے ہوں بھائی بھائی ہوں وہ دھیرے دھیرے الگ ہو جائیں لیکن امامی گروپ کے کہانی ہندوستان کی اکلوتی کہانی ہے شاید جہاں پر کہ دو دوست دو پارٹنر اور ان دو پریواروں کی تین پیڑھیاں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اور یہ گروپ لگاتار ترقی کے راستے پر ہے یہ کہانی ہے دوستی کی روسی کی ہمت کی اور بلند مسلوکی یہ امامی کی کہانی ہے رادے شام اگروال اور رادے شام گوینکا دو دوست جن کے نام تو ایک جیسے تھے ہی سوچ اور سپنے بھی ایک ہی تھے نوکلی سے کچھ آگے کرنے کی چاہتھی بات ہے انیس سو چوہتر کی پتا سے بیس ہزار روپے لے کر کاسمیٹک کا کام شروع گیا پر قسمت نے ساتھ نہیں دیا پیسے ڈوب گئے بدلے میں ملی بیشکیمتی سیکھ اور ہاتھ نہ ماننے کا چسپا اگروال اور گوینکا نے پھر زور لگایا اور امامی کے نام سے وینشنگ کریم اور ٹلکم پاودر بازار میں آیا مہنت رنگ لائی 1978 تا دونوں پروڈکٹ بازار میں ہٹ ہو گئے اگروال سٹرٹیجی بنانے میں ماہر تھے تو گوینکا اسے عملی جامعہ پہنانے میں کام چل نکلا لیکن بات یہی نہیں رکی دونوں نے خستہال ہیمانی لیمیٹیٹ کو خریدا بورو پلس کریم اور نورت نتیل بازار میں اتارا اور گھر گھر پہنچ گئے اسی کا دشک ختم ہوتے ہوتے امامی ایف ایم سی جی دنیا میں بڑا نام بن چکا تھا دونوں دوست دھن کے پکے تھے وقت کے ساتھ خود کو بھی بدلتے گئے اور بازار پر پکڑ کو کبھی کمزون نہیں ہونے دیا 2005 میں امامی شیئر بازار میں لسٹ ہوئی تو 2008 میں جھنڈو کو خرید لیا آج امامی گروپ کا ویلیویشن 30 ہزار کروڑ سے زیادہ ہے کمپنی کاسمیٹس کے ساتھ ساتھ ایڈیبل آئل پیپر اور سیمنٹ بھی بنا رہی ہے اگروال اور گوین کا اب ستر کے ہو چلیں لیکن اگلی پیڑی تیار ہے امامی کو آگے لے جانے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ سب ساتھ ساتھ ہیں کیسے ہوتا ہے یہ مینجمنٹ سائنس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ میں یہ ایک شاندار کیس سٹڈی ہے اسی لئے آج ہم موجود ہیں کلکتہ میں پورے امامی پریوار کے ساتھ اگروال صاحب آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا بہت شکریہ سب سے پہلے تم یہی جاننا چاہیں گے ہمارا فوکس یہی ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدھوید ہوا کرتے ہیں تین پیڑیاں اتنا بڑا کاروبار ایک ساتھ کیسے چلاتی ہیں بکوم پاس کرنے کے بعد یہ فیلنگ نہیں کہ ہم لوگ پیلنگ لے کیسے تو پھر ہم نے کہا کوئی کاربار شروع کرتے ہیں تو ہماری دکان تھی کاؤسمنٹریکس اور سب جنرل چیزوں کی تو ہم نے ایک کام شروع کیا رہا سے ہم کے پیتا جی نے بیس رہ جار روپیہ ہم لوگ کو دیا اور وہ بیس ہزار روپیہ دو مہینے میں ہی لوز ہو گیا ہم ان کے پیتاچے کے پاس گئے کہ بابا جی وہ کاربار تو بند ہو گیا تو اس کو نہیں چلائیں وہ بھلے کہ نہیں یہ سیو جی کی گدی ہے یہ ایک وار کھو جائے تو بند نہیں ہوتے اور آج بھی ہم لوگ کاربار ساتھ میں کھر رہے ہیں گوینکا صاحب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کے استاد ہیں اور آپ ایکزیکیوشن کے ماشٹر ہیں پھر بھی اتنا بڑا کاروبار اب ہو گیا ہے اس کو چلانے کے لیے after all decision making تو ایک جگہ ہونی چاہیے اور جب decision making ایک جگہ ہوگی تو دو پارٹنرز میں اور پارٹنرز کے باقی لوگوں کے بیچ میں منجمنٹ کمیٹی میں کچھ disagreement تو ہوتے ہوں گے نا آپ لوگ اس disagreement کو handle کیسے کرتے ہیں ایسا ہے آپ نے شروع میں کہا متبھید متبھید تو جنور ہوگا جب discussion کریں گے کوئی بھی issue آئے گا لیکن منبھید نہیں ہوتا ہے problem منبھید ہونے سے متبھید ہونے سے کبھی problem نہیں ہے اور کیا ہے جب آپ نے ایک leader accept کر لیا کہ ہم لوگوں نے accept کر لیا IRS اگر والی جار leader تو اس نے جو کہہ دیا that is final تو پھر argument نہیں ہوتا ہے تو جب آپ لوگوں نے کاروبار برہانہ شروع کیا اور ایک کے بعد ایک consumer اور FMCG اور paper اور health اور wellness ہتنی چیزیں add کی اس میں کس sector میں جانا نہیں جانا یہ بھی debate کا وشہ ہے دونوں case argue کیے جا سکتے ہیں تو یہ کیسے آپ لوگ پیہ کرتے رہے کہ اب کس کس جگہ expand کرنا ہے اور کون کون سے area میں نہیں جانا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیسے باچیت کی تو potentiality دیکھ کے market conditions دیکھ کے potentiality دیکھ کے this is the right time اس بزنیس میں جانا چاہیے اسی طرح اس میں اگرواز جی کا ہی سارا vision تھا انہوں نے decide کے اپنے اس لائن میں جانا جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ سوچتا یہ ہے execution ہم دونوں مل گے کرتے ہیں پریتی یہ بتائیں آپ کی تین جنریشن اب ایک طریقے سے ساتھ میں کام کر رہی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی دنیا کی کمپنیاں آتی ہیں marketing گرو آتے ہیں بہت کو سکھاتے ہیں لیکن یہ جو بلکل grassroots knowledge کے آدھار پر consumer کے mind کو سمجھنا اور ایسے product لانا ایسے design کرنا اس طریقے سے branding کرنا یہ knowledge ان لوگوں کو کیسے آئی ہے آپ لوگ اس سے ابھی بھی impressed ہوتے ہوں گے کیسے اگرواز یہ سب کرتے ہیں ہمارے تو ultimate guru ہیں اور کام کے سلسلے میں ان کے جریے سے کافی سارے marketing experts finance experts legal experts سب سے کافی بار ملنا ویچاروں قیادان فردان ان کے ویچار سننا کافی کچھ ہوا ultimately ہمارا یہ ہے کہ ان کا جو منتر ہے آج لوگوں کو سمجھ جو آپ بولے grass root level سے لوگوں کو سمجھ نے کا وہی ایک چلی کہیں پر امامی کے سکسس کا ایک بہت important pillar ہے دوسری چیز میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے جیسے differences کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو ایک بات کہی اگرواز صاحب نے پورا attitude یہ ہے پریواروں میں کہ ایک دوسرے کو دینا ہے لینا ہے یا کیا چاہیے یہ نہیں اور management after all چلاتے ہیں تو ترف کی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کی responsibility ہے یعنی آپ کے پاس ہے ورہی پاور ہے day to day business میں discipline تو maintain کرنا پڑتا ہے اس کو آپ لوگ کیسے manage کرتے ہیں جب بات آپ لوگ کے business یا articles کو اپ لوگ hit کر رہے ہیں تو ہم لوگوں میں آپ سیکنڈ جنریشن میں بھی کافی سامن جیسے ہے سب ایک ساتھ بڑے ہوئے ایک ساتھ گھومے اور سب کو شروع سے یہ سکھشہ ملی ہے کہ دینا ہے لینے کی پروریتی کم کرنی ہے ایک ساتھ مل کے چلانا ہے ہم لوگ سمجھ گئے مٹھی میں دم ہے اگر آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں نئی لینگویج میں فیمیلی اونڈ بزنس ہے اس کو پروفیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ان دونوں میں کوئی بی روضہ بھاس ہے آپ لوگ فیمیلی موڈل کو ایک طریقے سے شرنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے بیلنس شیٹ کی ریزلٹ بتاتے ہیں تو یہ پروفیشنلائزم اور فیمیلی اونڈ کا سنتے سوال پوچھتے ہیں لوگ آپ سے تو آپ کا ریکشن کیا ہوتا ہے یہ جو فیمیلی اونڈ اور پروفیشنل اونڈ یا دونوں کا ایڈ مکشر یہ بڑا امپورٹن ہے یہ جس نے بیپار کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے پروفیشنل آدمی نے کبھی فیمیلی کے اہر کی طرف بیپار ہی نہیں کیا تو اس کو یہ فیمیلی کو سمجھنے میں سمجھ لگے گا تو ہم نے کیا کیا ہیں فیمیلی اونڈ بیجنس میں پروفیشنل کو سی اون نہیں بنایا ہے اور ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ہمارے فیمیلی اونڈ آدمیوں کی ایڈوائجری کمیٹی بنے گی جتنے ہمارے فیمیلی اونڈ رنجان کہے جس کو بولتے ہیں اور پروکٹر گیمبل کا گلوبل ڈیریکٹر سیکر بیترا ایسے کر کے اتنے آدمی ہمارے یہاں ہے کہ وہ لشت کی برمار ہو جائے بٹ ہم لوگوں نے سب کو بتا رکھ ہے یہ تھوڑا سا رول لے کھلنے کا ہمارے منیجمنٹ میں آپ بلکل انٹرپیئر نہیں کر سکتے اور یہ رول سب مانتے ہیں یہ ہمارے فیمیلی بیزنس کونسل کے نیم بھی بنے ہوئے بیزنس کونسل کے نیم بھی بنے ہوئے سب دراپٹر ہے باقاعدہ دارو کا کام نہیں کر سکتے پان مسالہ نہیں کر سکتے ایسے سب چیزے دراپٹر ہے اور جو ان کا جب چیزے ہے یہ سب میں کام نہیں کر تو اگر انہوں نے جیسے فیمیلی کونسل کا بتایا کہ کمیٹی بنی بھی ہے اور آگے بخانے والے ہیں تو ایک روگسٹ اور لمبا چلے ایسا ایسا بنانی کے لیے سکسیشن پیننگ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی میں آپ لوگ کا کیا بیچار ہے کیا کرنے والے فیمیلی موڈل کو تو ہم سٹرنفن کریں گی اس کے ساتھ ساتھ ہم پروفیشنل سے بھی لائے ہیں اور پروفیشنل بکس اور بہت پروفیشنل ہیں اور فیمیلی لیکن ٹاپ پہ تو ہماری فیمیلی رہے گی نا ایڈوائجری کانسیل کہ دو یا فیمیلی کانسیل کہ دو نام اس کا کچھ بھی دے دو لیکن آلٹیمیٹلی کنٹرول تو فیمیلی والی کریں گے نا اس کو اور دیکھئے جیسے آپ نے کہا پروفیشنل ہے جرور لیکن ہم لوگوں نے ان کو فیمیلی میمبر کی طرح اٹھ کر لیا ہے تو ان کے لئے اور ان کے لئے بھی کمپنی الگ نہیں ہے اس کمپنی کو اپنا ہی سمجھ کے کام کرتے ہیں یہ سب سے بڑی خاصیت ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ رادہ شام جی اگروال اور رادہ شام جی گوین کا یہ دو پریوار کی ایکٹینڈر دی بیٹھ ہم لوگ کرتے ہیں کہ پریوار والا اس میں کوئی یوگیتہ نہیں ہے لیکن چکہ پریوار والا اس لئے اس پوزیشن پر آگیا ہے جبکہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے پڑھائی سے سیکھ کر کے آئے ہیں اور یہ سب ہے نا مہن سمجھے پرسان سمجھے یہ منیس جو ہے یہ سب پڑھیں باہر سے کر کے آئے تو ان کو ہم سمجھے کہ پروپیس سمجھے جنرلی کہتے ہیں نا من سمجھے تو اس میں آپ کے بزنس میں اور پریوار میں بھی ویمن امپاورمنٹ کا کیا سی ہے ایو ایو بلیو ایو 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 ومن ایو ومن انکیپسلیٹس مین اور میرے پاپا ممی وہیں کانکل اور کار سبتا سی گرہ میرے پاپا ممی نے کبھی ڈسٹنکشن نہیں کیا کی لڑکا ہے کی لڑکی ہے بچپن سے میرے پاپا نے میرے کو اپنے ساتھ بزنس میں رکھا اور اس سے ہی میری بزنس میں روچی بڑھتی گئی اور آج کام میں چاہے پاور پوژیشن اور کچھ بھی ہو کابلیت رکھا تو جیسے آدیتیا ہے جیسے موہن ہے جیسے ہرش ہے جیسے صرف ایکوالیٹی ہے یا تھوڑی سی محلاؤں کو زیادہ پرائمیسی کے فلسفی ہے ای تنک یہ لیڈی فرس والا جو چیز ہے ای ہے اور مین سوڑ آدھن ومن آر اگریسی وی آن وی بریلینت آگلیٹی سفلتہ کے بار آپ کا اگلا بگ ڈریم کی بھوک کی ایک بڑا کام اور کرنا ہے یا اس کو بڑا بنانا ہے تو آپ کا سپنا کیا ہے میں نے ایک چار سال کا جو پلان بنایا ہے فم سی جی کو ایک لاکھ کروڑ پہ لے جانا ہے آج جو بتی جار کروڑ ہے تو سب سے زیادہ دھیان تو اسی پہ دینا ہے اور کل میں نے پرسو گڈی کو ایک نوڑ بھجا تھا کہ امامی کو الگ الگ پروڈکٹ کو زیادہ نہیں پکڑکے they should specialize on few پروڈکٹ only big audacious goals جو بھاگ تھی پاپا پڑتے بہت ہے کتابے بہت پڑتے لیکن کتابے پڑ کر وہ پھر اس کا نکال کے اپنا mind اس کا کر کے انالیسز کر کے اس کا وہ guidance دے دیتے پاپا کو ان کا انکل تو آپ کا کہتے ہیں جیسے انکا کہنا ہے کچھ چیزوں پر سہی فوکس آپ نہیں رکھو بہت چیزوں میں آپ کا ڈائی برسن ہوگا تو سکسی نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کو جیسے اگروال جی نے بتایا ابھی آپ کو کچھ limited products میں اور انہی پہ فوکس کر دی جائیں کہ اس کو بہت بڑا کر سکتے ہیں اگروایز آپ کے سیمنٹ بہت بہت بڑا ہو سکتا ہے کنی تو اب اس کو دیکھ نا پڑے گا سیمنٹ ہماری ایک یونٹ آ رہی ہے اس کا پروڈکشن آ جائے گا ڈیسمبر میں 4 ملین ٹرن کی ہے اور دو جگہ میں مائن سور ملی ہوئی ہے راجستان میں اور آندرہ میں تو اس کا یونٹ سٹارٹ ہونے کے بعد ہم اس میں بھی جائیں گے تو یہ بات چیت ہم نے دویت نام کے منگلے میں اگروال جی کے گھر پر کی کہ یہ کیسی منجمنٹ فیلسفی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا پریوار دو پارٹنرز کا اتنے شاندار طریقے سے اپنا corporate governance ہو یا اس پر چرچہ کریں گے خیلال چھوٹا سا بریک امامی گروپ کی نیو دوستی پر کھڑی ہے اور اس کی دوسری پیڑی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے اگروال اور گوین کا پریوار کوئی بھی فیصلہ ہو مل کر ہی کرتے ہیں امامی فیملی پر نظر ڈالیں پریتی اور بیٹے آدیت اور ہرش اسی طرح رادشام گوینکا کے بھی تین بچے ہیں بیٹی رچنا اور دو بیٹے موہن اور منیش رادشام گوینکا کے بھائی سوشیل گوینکا اس وقت کمپنی کے ایم ڈی ہیں اور ان کے دوسرے بھائی آر کے گوینکا کے بیٹے پرشاند گوینکا پر امامی کی انٹرنیشنل مارکٹنگ کی ذمہ داری ہے پریتی اور ہرش ایف ایم سی جی بزنس کی بڑی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو آدیت اگروال کمپنی کی اوور سٹریٹیجی پر کام کرتے ہیں اسی طرح رادشام گوینکا کے بیٹے موہن پر امامی کے سیلز اور ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری ہے وہی منیش گوینکا آدیت اگروال کے ساتھ مل کر کمپنی کے تنگ ٹینک کی طور پر کام کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کی کیا مینجمنٹ فیلوسوفی ہے کمال کی جس میں دو پریوار اور تین پیڑیاں مل کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں جو نئی پیڑی ہے وہ بزنس کو آگے کیسے بنا رہی ہے اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پوری ان کی سیکنڈ جنریشن موجود ہے مہن آپ سے شروع کیا جائے کیونکہ یہ کمپنی ہر پیرامیٹر پر بہت ہی کامیاب کمپنی ہے لیکن جب آپ لوگ اپنا بزنس پڑھانے کی سوچتے ہمارا 2005 میں ہوا جب ہمارا مارک کپ ہر 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 کروڑ روکیہ اور آج کے دن which is almost 30,000 کروڑ سو can see the returns last 10 سال میں almost 100 times ریٹرن ہے 300 سے 300 سے 1000 کروڑ بٹ جہاں تک شیئر ولڈر ریٹرن ہے وہ سب سے امپورٹن ہے ہی بٹ ہم نے یہ سیکھ ہے کہ آپ فوکس کرو بزنس پہ یہ this will follow تو ہم ہر سمیں ہم سب لوگ مل کے نیا innovation ہے پروڈکٹس پہ کیسے سیل بھڑے کیسے کسٹمر کا زیادہ سے زیادہ ہم we can reach to them fulfill their needs اس پہ ہم زیادہ سے دھیان کی آنے والے دنوں میں اور کیا کیا خریدنے والے ہیں بہانے والے ہیں I think that's a very interesting question جو مجھے بھی نہیں پتا کیا 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 خریدنے والے ہیں yeah I think ہماری company نے last year دو تین acquisitions کی اس کے پہلے in around 2008 we did the Jandu acquisition we have been quite aggressive in our acquisition strategy this year اور ایسا نہیں ہے کی اب ہماری acquisitions کی جو requirement thi یا جو ہماری بھوک thi وہ بھی پوری ہو گئی ہے we are looking for more acquisitions india میں بھی international market میں بھی اور at any given point of time we are in discussion with few of the companies بلکول انٹرنیشنل ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ چکی ایکسپورٹ کا کام دیکھتے ہیں تو ان فیک آپ کی کمپنی کے الابہ میں جنرل ماحول بھی جاننا چاہوں گا کی انڈیا کے حساب سے کیسا چل رہا ہے بزنس یہ آج امامی جید ہمیں بات کریں تو انٹرنیشنل بزنس جو رہے ہم پہلے جو انڈین ڈائس پورا ہے اس پر فوکس کرتے تھے اب ہم جو لوکل وہاں کی جو پپولیشن ہوں ان کے طرف ہمارا شروع ہو گیا بزنس کو ہم نے کافی ہتنے دیوائیڈ کیا انٹرنیشنل بزنس میں جہاں پر ہماری میڈل جیسے ایک اپریشن ہوا وہاں پر کافی لوگ ہمارے کام کر رہے سیلز مارکٹنگ پورے ٹیم ہماری سیٹ اپ ہوئی بھی ہے ویسے ہی ایس کنٹری میں اور ایفریکا میں بھی ہم نے پوری سیٹ اپ اپنی بنائی ہے تو آج ادھر میں جو بزنس کی جو گروہ ہے بہت دنیا بھر کے برینڈ ہیں اور آپ گلوبل ایمبیشن رکھ رہے ہیں تو اس برینڈ کو بھی آپ کیسے ڈیفائن کریں گے آج کی تاریخ میں ہمارے جتنے بھی برینڈ ہیں they are now very big برینڈ you know in fact as a company we have decided we will focus on few برینڈ جیسے کی Navrat نے ہوئی Boro Plus ہوا Fair and Handsome ہوا Jhandoo ہوا these are the big brand for us and we are going to focus in Indian market as well as international market on these brands اب اس برینڈ کو کیسے آگے برائے جائے in terms of reaching more consumers نئے products لانا and that will be applicable to both in India اور ساتھی ساتھ international market میں بھی تو آج جو اگروال جی نے target رکھ دیا سامنے کہ اگلے 5 سال میں ایک لاکھ کروڑ کا market cap والی company ہم کو بننا ہے تو ہر سال کا قریبن double digit growth آپ کی پوری team کو مل کر deliver کر نا ہوگا تو in terms of high growth area آپ سے سمجھنا چاہوں گا sales perspective سے کیونکہ آپ اتھنے سارے product اتھنے سارے بازار سے deal کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا priority area کیا کیا ہوگی جہاں پر اگروال جی والا target آپ deliver کریں جیسا میں نے کہا ہم لوگوں کا focus business کو نئے products launch کرنا ہے کنزومر needs identify کر کے اس کو fulfill کرنا ہے سو بہت سارے areas ہے جیسے acquisition is one of the key strategies to reach to those goals اس کے بعد we are working on lot of health care products جنڈو بھی ہم نے بہت کام کیا ہے اور e-commerce ایک بڑھتا ہوا area ہے so how can we reach to new consumers quickly that is also وہ بہت کام ہو رہا ہے ابھی تھوڑا ہم لوگ انہیں fmcg focus کیونکہ سب سے زیادہ پہچان company کی وئی ہے گروپ کی وئی ہے تو اس سے بات ہوتی ہے لیکن آپ لوگ دوسرے businesses میں ہیں news print paper edible oil cement تو گروپ کے حساب سے بڑا thrust area ان باقی sectors میں کہاں پر ہیں ہم لوگ mail کر کے باقی businesses دیکھتے ہیں اور ان سب کا turnover ملا کے کہ 7-8000 کروڑ کا ہوتا ہے جس میں edible oil کا turnover 5-1000 کروڑ ہے اور paper turnover 500 کروڑ ہے جو اگلے سال 1000 کروڑ کے آس پاس ہونا چاہیے ابھی ہم لوگ نے اس میں نئی board plant لگائی ہے ہماری ball point tips کی unit ہے cement factory لگ رہی ہے 4 million ton کی plant اور اس کے علاوہ ہم کچھ mining رائٹس جس ایک چیز کو جاننے کی میری بڑی curiosity ہے وہ talent کو acquire کر کے لا پانا کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ زیادہ اچھا talent تو Bombay Delhi Bangalore fish terren کوئی available ہے تو یہ manpower fight آپ کے لئے کتنی بڑی ہے نہیں وہ سٹرنلی ایک چیلنج ہے بٹ آئی تنگ ہم لوگ اس کے قرآن گروت میں کبھی پر نہیں ہوا یہ پہلے آج کچھ سال پہلے جائیں گے آپ دیکھیں گے انڈیا کے لئے بھی talent بولتے تھے مسکل تھا لیکن جب اچھے opportunity ملی salary اچھے سے ملنے لگ گئی تو people have started coming back چاہے ایوروپ میں کام کرنے والا آدمی ہو چاہے امریکہ میں کام کرنے والے آدمی ہو سب انڈیا واپس آرہے ہیں so similarly we are seeing that people are coming from Bombay Delhi Bangalore also Calcutta آرہے انکو کس طرح کی opportunity ہم یہاں پہ دے رہے ہیں company wise کو کوئی issue or for that matter anywhere people work here اور ان لوگ weekends میں چلے جاتے ہیں تو ہر طرح سبیدہ ہم لوگ depending upon the person اس طرح دے رہے ہیں so I don't think ki talent ہم لوگ کے لئے اتنا problem ہو رہا ہے اور بہت سارے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں Bombay میں بھی ہماری office ہے تو کئی سارے talent ہم لوگ Bombay میں بھی بیس کر رہے ہیں کچھ departments کو بھی Bombay سے ہم لوگ run کر رہے ہیں تو talent I would not say certainly Calcutta is throb issue ہے ہی انڈیا میں but still you would say اتنا بڑا issue نہیں ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ charity کی انڈیا میں giving back کا culture اب تھوڑا سا شروع ہوا ہے جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا نہیں ہے آپ لوگ امامی گروپ کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں سسپیس کو دیکھیں میں ہوں I don't know I don't know would not agree there کہ انڈیا میں دینے کا نہیں تھا میرے کو تو ابھی company act میں سب آگے ہیں رول کی اتنا percentage آپ کو CSR میں لگانا ہی پڑے گا پڑ ہماری company میں ہمارے group میں ہم لوگ شروع سے اس سے کئی جیدہ گناہ جیدہ charity میں کرتے تھے corporate social responsibility کے حساب سے کرتے تھے تو جیسا ہم بات کر رہے تھے charity کے بارے میں تو بھلے art کا کام ہو آپ لوگ اس میں بھی کافی active ہیں لیکن شاید زیادہ بتاتے نہیں ہیں اس میں کچھ نیا بتائیے جس پر آپ لوگ کا focus ہے جو آپ کو define کرتا ہے اور اسے الگ میں اس میں دو سوچ بتلاوں گ گروپ کی چاہید اس سے آپ کو کیونکہ کیا کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں اس a policy ہم نہیں بولنا چاہتے لیکن سوچ یہ ہے art کے لئے اگوال جی گوینکا جی کا ماننا ہے کہ پہلے راجہ مہراجہ مندیر اور محل بنواتے تھے نوٹ خود کے لئے وہ بناتے تھے جس کہ artisans جو کلاکار ہیں ان کو کام ملتا رہے کیونکہ ان کا ایسا ماننا تھا کہ کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی کلچر جو ہے وہ آرٹ کے قرآن جندہ رہتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کنٹری کا آرٹ اور سوچ آرٹ کے دوارہ ہزار سال تک جندہ رہتی ہے وہ راجہ ہو پاتا جہاں ہم پہنچ پاتے تو ایگزیکٹلی سی ایس آر ایکٹیویٹی نہیں اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے بھر بھی سوچ اس طرح کی ہے یہ آپ نے بھی کنسلٹنٹس کے نام لیے ان سے صلاح لینا سٹر جی سمجھنا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ لوگ جس کو کہتے ہیں گراس یا آپ لوگ خود یہ جو ٹیم یہ بیٹھی ہے یہ ان کے دماغ کی اپوش ہوتی ہے یہ ٹیم تو ہے ہی لیکن ہم 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 بجار میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تب وہاں سے سن کر آئیڈیاز آتی ہے ہم اگر انہی ایسی کمروں میں بیٹھ کر سوچیں گے جاتی ہے ان کو کیسے چنا جائے کی کون سا اس میں س scalable ہے کون س profitable ہو سکتا ہے کون س آگے بڑھایا جا سکتا ہے وہ پھر ایک الگ ان پروفیشنل جو پروفیشنل ایجنسیز کا جو کام ہے کنسلٹنس کا جو کام ہے وہ اس میں تھوڑی سی clarity لا دیتی ہمارے جو ایڈوائزر تھے یا جو ایڈوٹیزمنٹ جو ہمارے بنانے ایڈوٹیزمنٹ بنانے والے تھے سب انڈیا کے بیسٹ لوگ اگروال جی کسی طرح ان کو involve کر پاتے تھے کم نی میں کس کیسے کیونکہ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم دے پاتے لیکن شاید پیشن ان میں دیکھتا تھا جس کارن سے وہ لوگ جھڑتے تھے ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا اب یہ ایک بہت لارج اور ایڈوٹیزمنٹ چلانے کے لیے آپ تمام لوگ اڈیکویٹ ہیں اور ٹیم اور بھی بڑھ سکتی ہے پروفیشنل سی او بھی جوائن کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں لیکن اب جو آپ کی اگلی پیڈی ہوگی بچے ان کے بارے میں decided ہے کہ سب اسی کام میں لگیں گے یا یہ open question ہے اور وہ شاید دوسرے spaces میں جائیں گے ان پر choice چھوڑا جائے گا یا ان کے لئے بھی already long term succession planning میں کوئی سوچ بچہ رہے ہوئے دیکھ تو learning by example جو ہے i think that is being inculcated in the third generation already آپ کو شاندار paintings اور art piece دیکھ میں کو مل جائیں گے انہیں صرف art کو جمع کرنے کا شوق ہی نہیں ہے بلکہ اسی بہانے امام group نئے کلاکاروں کو prosahit کرنے کا کام بھی کرتا ہے عاجت تگروال کی پتنی رچہ پریوار کے اس کام کو سنبھالتی ہیں اور آرٹ ہم لوگ جیسے کلیکشن ہے ہماری دیٹ apart we have our gallery about 15,000 square feet now جو in the next one and a half years around 60,000 square feet ہو جائے گا and essentially ہم دو visual art کے ساتھ کارتے modern art contemporary and traditional indian art جو I feel ki most people don't like to mix but as the policy of promoting indian art and handicraft in every possible way we indulge equally I would say in both to ہمارے office mein apart from our own collection of the group we have a wide variety with which we work also in the gallery we have shows regularly har maine hamaraya shows hoti hai hamara annual show is now become very popular across the country ki we started with about say hundred participants last year we had 800 applications to us mein se we choose the 100 choose the top 100 and then we give them an achievers award aur us ke lawa our art fair hota hai which is also quite sought after now people want to come because there is definitely value to gain vahaan se and imami mein I will sound a little conceited but still we like to work with we want to make things more beautiful so jab hamaari nahi office building ban rethi tab papa bhot ichcha tha ki vahaan artwork lagain because art bengal shantini ketan these are all synonyms to each other so that is how we started collecting art we started meeting artists meeting friends who are artists I mean who are interested in art and we should do something and abhi hamaari south city mall me art work hai where we principally promote only young artists which is doing very well and we are quite proud of it chal but art can be very addictive you know good things become addictive you become addicted to nature you become addicted to art so that is how we started collecting papa's first buy was about 30 years back he bought a ganesh haloi for 8000 rupees jo aaj you can imagine what the value will be like and so it is not the passion which has come with the growth of the company I would say it is a passion which has been developed and nurtured and now we are indulging a little more so of course it is like an amalgamation you can see traditional art but that is how it is this is Satish Gujral this is probably his largest work it's a diptych which we acquired from his own studio and this is one of our more favorite works it is from Dasharad Bhai Patel Dasharad Bhai is no more but our friend and philosopher Pinakin Bhai Patel who also designed and made our house for us unke guru the this is from him to kis ko alag alag jagoh pere kis kis ko sports me dill chas pere to kis ko tash khenna a chha lak ta hai pari pari war me tine pere رہتے تو ہم لوگ زیادہ ہندین بناتے کیونکہ کئی لوگوں کو جو بڑے بجرگ رہتے ہیں ان کو دوسری طرح کی ڈیسیز پرسند نہیں آتی ایسے میں تپینے کی بھی بناتا ہوں یا اٹیلیم بھی بنا لیتا ہوں بہنیس کا چھوٹا بھائی ہے ہرس وہ بھی اچھا کوک ہے اس کو بھی کھانے کا کافی شوق ہے اور آئیڈیا ہے اور آپ لوگ اس طرح کی کیا کیا کامن انٹرس شیئر کرتے ہیں تاش کھلنے کا بہت شوق ہے ہم لوگوں کو بچپن سے جیسے عدیت نے کہا ہم لوگ سب بچپن سے چھاتی رہے ہیں ہاں سپورٹس میں بھی آپ لوگ مطلب جو سے ہیں سپورٹس میں میرے کو کافی شوق ہے تو میں پریبار میں نہیں بولوں گا سب کو شوق ہے دو چار بھائی ہیں جن لوگ کو شوق ہے میں بچپن سے ہی ہر طرح کے سپورٹس میں دلچسپی لیا ہے لیکن یہ جو نہیں کر سکا وہ اس کی ڈاٹر نے کر دکھایا جو جب وہ 11 سال کی تھی اس نے hole in one کیا تھا گولف میں which is a very difficult thing to do تو ہم لوگ بولتے ہیں تم کھل کے برباد کر رہے ہیں میں گولف کھلتا ہوں کافی مارے انٹریسٹ ہے میرا گولف میں تو میری بیٹی کا بھی شوق ہے وہ hole in one کی گولف میں hole in one بہت ایک بڑی جی ہوتی ہے تو میری بیٹی ابھی بھی میرے کو چڑھاتی ہے ہم لوگ بولنگ بھی کرتے تھے ٹین پلنگ بولنگ ہوتی ہے تو اس میں as a team we won the national championship also but that was long back آپ کے ہاں تو جیسے کسی کو کھانے کا کسی کو سپورٹس کا کسی کو آرٹ کا بہت شوق ہے سب لوگ اس کو ایک آرٹ کا تو بڑا کام کر رہی ہیں ریچہ تو یہ سب تو چلتا ہے لیکن بزنس کے علاوہ ایک ہوتا نہیں کہ مجھے کچھ ایک ڈریم اور ہو کچھ اور کرنا ہو وہ کرنے کا من ہو تو مہنہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ اور کیا کرنا ہے بزنس یا حبی کچھ بھی بزنس کے علاوہ زیادہ ٹائم تو نہیں ملتا ہم لوگوں کو کیونکہ itself اتنے بیزی رہتے ہیں ہم لوگ میرا پرسنل سوک جیسے مجھے ایکسرسائز گھومنا اور اس کا بہت زیادہ سوک ہے تو میں اس میں بہت ٹائم لگا تھا ہوں اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہولیڈیز باہر کرتے رہتے ہوں گے ہاں بیچ بیچ میں لیتے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ویکیشنز ہیں جیسے فکس کیا ہوا ہے جو سال میں ایک بار پوری فیملی جاتی ہے اور ہر آلٹرنیٹ یئر ہم لوگ سیکنڈ جنریشن ساتھ میں جاتے ہیں ہمارے سب بچے وغیرے وہ فورن جاتے ہیں نہیں تو جو درگا پوچا والی چھوٹی کے سامنے ہم لوگ صرف انڈیا میں کیونکہ پاپا بہا ٹریول نہیں کرتے ہیں لیکن سب کے اپنے اپنے دوست بھی ہیں لیکن ہم لوگ کر کے رکھے ہیں کہ درگا پوچا کے ٹائم پر کوئی اپنا الگ سے پروگرام نہیں بناتے ہیں جس سے یہ پورا پریوار ساتھ میں ہی جائے اور جب ہم لوگ آلٹرنیٹ یئرز میں جب ہم لوگ گرمی کے چھوٹی میں سے بچوں کے ساتھ فورن جاتے ہیں اس میں بھی کوئی دوسرا اپنا پروگرام نہیں بناتے ہیں تو وہ ہم لوگ کر کے رکھے کہ یہ پریوار کے ساتھ ہی جانا ہے اور پھر باقی ٹائم پر سب کے اپنے اپنے مطر بھی ہیں تو ان کے ساتھ کہیں چار دن دو دن پانچ دن کے لگے گئے تو چلے گئے تو اس طرح سے ہم لوگ یہ کر کے رکھے ہیں کہ اس میں تو پریوار کے ساتھ جانا ہی ہے میرا اور منیز کا ٹریول بھی کام کے قرارن بھی ساتھ میں کافی ہو جاتا ہے ہم لوگ اس میں بھی تھوڑا مکس کر لیتے ہیں چھوٹی کو آپ کو بزنس کے کس سیکشن میں سب سے زیادہ ایکسائٹنگ کام کرنے کا من ہوتا ہے دیکھو کہ سترہ اٹھارہ سال سے مارکٹنگ ہی ہم لوگ کا فوٹے ہے اور اگر والنکل کے ساتھ سروع سے انہوں نے ہمیں ساتھ پوش کیا ہے کیونکہ ہماری کمپنی تو it's all about marketing تو ہمارا پرسنل شاک تو marketing sales اور اسی میں زیادہ رہتا ہے تو یہ امیتہ بچن شارک خان یہ سب آئیڈیا آپ لوگ سے جنریٹ ہوئے تھے یا یہ بھی اگر وال جی سے ہی ہے یہ بھی وہی سے آئے 1983 میں فرسٹ ٹائب انہوں نے سائن کیا تھا فلم سٹار کو تو امامی شروع سے ہی بھی almost 30-35 سال ہو گئے یہ فلم سٹار آئیڈیاز زیادہ وہی سے آئے ہیں سارے کمپیٹیشن کے طور پر آپ لوگ جب دیکھتے ہیں باہر کے جو پلیئر ہیں MNCs اور جو انڈین پلیئر ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ رسپیکٹ بولی ہے یا جس کو آپ لوگ نوٹس کرتے ہیں وہ کونسی کمپنی ہے نہیں دیکھیں whether انڈین اور ملٹی نیشنل سٹیڈی تو ہم لوگ پورا ہی کرتے ہیں کیونکہ اب امامی بھی is in the league of بڑی کمپنی ہے ہاں so in health care we are now very dominant تو we keep on study کرتے رہتے ہیں سب کو so we learn from every company whether it is انڈین small ہم سے بھی بہت چھوٹی کمپنیا ہے تو سب سے کچھ نکو سیکھنے کو ہے بالکل تو اس چرچہ کو اسی پوائنٹ پر میں سواپت کرنا چاہوں گا کی ویلویشن کے لیے بزنس کرنا بہانا ایک اچھی بات ہے لیکن لاشٹنگ بزنس اپیچوٹی کے لیے ارگنیزیشن کو کھڑا کرنا زیادہ بڑی اور زیادہ اچھی بات ہے امامی پریوار جو ہے گوینکا اور اگروال شاید آگے چلتے ہوئے لوگ اپنا سرنم کچھ امامی وال یا امامی والا ایسا کچھ کر لیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ ایک harmonious unit کی طرح سے اتنا بڑا کٹم اتنا بڑا پریوار جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک اور لمبی کتار لگ جاتی ہے ان کو لے کر کے اگر تیسری اور چوتھی پیڑی میں جانے کے لیے کوئی organization ہندوستان میں تیار دکھتا ہے یا potential ہے تو وہ امامی گروپ ہے یہ باکشیت کیا ادھار پر میں کنکلول کر سکتا ہوں نوشکار